اگر آپ اپنی سکن میں سے ڈرٹ سکن کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اپنی سکن کو ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں اپنی سکن کو گلوئنگ کرنا چاہتے ہیں اور سکن کو سمودھ بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ فیشل کا ریوی شیئر کروں گی سو آج کی ویڈیو میرے پاس درما کوس کا فیشل کٹ موجود ہے جو بہت ہی افورڈے بل ہے اس فیشل کا میں آپ کے ساتھ فل ریوی شیئر کروں گی اس کی پرائس شیئر کروں گے اور اس کی ریزرٹ شیئر کروں گے اس ویڈیو میں بنے رئے گئے سو آئے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس فیشل کیٹ کو جو ہے میں اپنی کئی کسٹمر پر بھی یوز کر چکی ہوں خود بھی پرسنلی یوز کرتی ہوں اس میں کلنزنگ ہے بلیچ ہے بلیچ کا پاورڈر ہے ایکٹیوویٹر ہے اس کے علاوہ سکرب ہے مساج کریم ہے ماکس ہے اور ٹونر ہے بہت ہی اچھا اور افارڈبل فیشل ہے آپ گھر بیٹے خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں ہی اپنا پارلر کھولا ہوا ہے تو آپ کسٹمر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس فیشل کو اور آپ کو واقعی اچھے ریزرٹ ملیں گے سن ٹیننگ ڈرٹ سکن وغیرہ روموو ہوگے اب چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے فیشل کے پروڈیکس کے بارے میں آپ تشارے کا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلنزنگ کی تو یہاں پہ میرے پاس ڈرما کوز کی جو ہے کلنزنگ موجود ہے بہت ہی اچھی کلنزنگ ہے اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو پرائس اس کی جو ہے وہ سکس ہنڈر سکٹی روپیز ہے اور کافی اچھی کونٹیٹی ہے پرائس کے حساب سے اگر اس کی کونٹیٹی کی بات کی جائے تو زیادہ ہے یہ آپ کا ایزلی ایک سے ڈیرڈ سال چل جائے گا آپ خود بھی اس کو اپنی سکن پر بھی اس کلنزنگ کو یوز کریں گے تو کافی زیادہ چل جائے گی اچھی خاصی کونٹیٹی ہے اس کی ایک پرڈیکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی رہتی تو میں نے دوسری پرڈیکٹ جو ہے کلنزنگ کے بھائی کرنا شروع کی اس لئے یہ سیل پیک ہے یہاں سے اس کے علاوے اس کلنزنگ سے آپ کی سکن میں جتنی بھی ڈرٹ سکن ہوگی وہ بھی ریموف ہوگی اگر آپ کا میکپ وغیرہ تو وہ بھی اچھے سے ریموف ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس ایکٹیویٹر موجود ہے اور یہاں پہ اس کی سپائر ڈیٹ موجود ہے اس کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو اس کی جو پرائز ہے ایکٹیویٹر کی وہ ہے تری ہنہنڈر تھارٹی روپیز ڈرمکوز کی جو بلیچ کریم ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنٹریٹ صرف ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کی سکن میں ایچنگ نہیں کرتا ہے ایڈیڈیشن وغیر آپ کی سکن پہ نہیں ہوتی ریڈنیس نہیں آنے دیتی ریزرڈ تھوڑا سا سلو ہے اگر آپ باقی کریمس پندرہ منٹ اپنے فیس میں لگاتے ہیں دس منٹ بلیچ کریم تو آپ کو یہ پندرہ سے بیس سے پچیس منٹ لگانے پڑے گی تب جا کے آپ کی سکن میں ریزرڈ پہ آئے گی سکن براؤن گی ہوگی بڑھا آپ کی سکن ایچنگ وغیرہ نہیں کرے گی اب چلتے ہیں اگر سٹیپ کی جانب تو سیکنڈ سٹیویس کرپ گاوہ سکرپ موجود ہے یہاں پہ جو ہے اس کی سپائر ڈیٹ دی گئی ہے جبکہ آپ اس کو کب تک یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپن کرنے کے بعد بھی آپ اس کو 24 منت تک یوز کر سکتے ہیں اس کے پارٹیکلز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں اگر آپ اس پہ سکن پہ سکرپ کرتے ہیں تو آپ کے سکن میں وہ ڈرٹ سکن روپ ہوتی ہے بلیک ہرز اور وائٹس روپ ہوتی ہے آپ کے سکن جو ہوتی ہے جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ ہے بلیک ہرز اور وائٹس روپ ہوتی ہے پرائز کے اگر آپ بات کی جائے تو یہ 560 روپیز یا 660 روپیز کا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی سپون دی گئی ہر پرڈیکس کے ساتھ ایک سپون دی گئی تاکہ آپ اس سپون سے جو ہے اس پرڈیکس کو اپنے سکن کی ایک کورڈنگ جو ہے کونٹیٹی کو نکال سکے تاکہ آپ کے ہاتھ وغیرہ اس کے اندر نہ جائے تاکہ جم سے وغیرہ نہ لگے آپ چلتے ہیں اگلے پرڈیکس کی جانب تو اگلا پرڈیکس ہے مساج کریم درما کوس کا مساج کریم ملٹی ویٹمین کریم ہے یہ آپ کی سکن میں سے جو ہے اگر آپ اس سے مساج کرتے ہیں تو آپ کی سکن کو اچھے سے ریلیکس کرتا ہے آپ کی اس میں جو ہے ویٹمین اے بی تھری این سی ای ایف موجود ہے اس کی پرائز کے اگر بات کی جائے تو اس کی جو پرائز ہے وہ بھی 660 روپیز ہے یہاں پہ سکن کیریس وغیرہ بھی منشن ہے یوزنگ کا طریقہ بھی منشن ہے اور کیا کیا اس میں منشن ہے اور کس طرح سے ہماری سکن کو بینیفیٹ جاتا ہے وہ سب کچھ جو ہے ہر ایک سپرڈیکس پر منشن ہے ان میں کون کون سن کی یعنی سے وہ سب بھی منشن ہے اب چلتے ہیں انگلی سٹیپ کی جانب مارکس تو یہاں پہ جو ہے میرے پاس درما کوس کا مارکس موجود ہے تو یہاں پہ جو میرے پاس مارکس موجود ہے اس کے علاوہ اس مارکس کو جب آپ اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہو تو آپ 15 سے 50 منٹ اپنے فیس پر مارکس کو لگا رہنے دیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو اس کی جو پرائز ہے وہ 590 روپیز ہے اس کے علاوہ اس میں کون کون سے اس کے دن شامل اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور سارے بینیفیٹس وغیرہ جو ہے اس میں منشن ہے اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو کب تک اس کا حضر وہ سب کچھ میں منشن ساتھ ہی ساتھ اس سپائر ڈیٹ بھی دے گی اب چلتے ہیں لارڈ سٹیپ کی جانب تو وہ ہے ٹونر تو یہاں پہ جو ہے وہ سوٹنگ لوشن موجود ہے ڈرمکوز کا جو بہت ہی اچھا ٹونر اس پرگرنس بھی بہت اچھی ریزرٹ بھی اس کے اچھے ہیں اگر آپ اس ٹونر کو اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ اس سکین ہوتی وہ ڈل نہیں ہوتی کچھ ٹونر ایسے ہوتے ہیں جو اس سکین پر اپلائے کرنے سے سکین کو بہت ہی زیادہ ڈل کر دے ساتھ ہی ساتھ ایکسپائر ڈیٹ بھی منشن ہیں اور بہت ہی اچھی اس کے رزارت تھے بینیفیٹس وغیرہ ایکسپائری ڈیٹس وغیرہ سب کچھ اس کے منشن ہیں کیا کیا بینیفیٹس ہیں سب کچھ اس میں منشن ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ڈرمکوز کے فیشل کے بارے میں آئی ہاپ کے جو ہے وہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر پس ٹائم چینل کو دیکھنے تو چینل کو کل لے سکرائب بیل آئیگن کل لے پریس تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکشن ایزیلی آپ کو مل سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ایکس نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو کے ساتھ